بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم ایکسرسائز کر رہے تھے یونٹ ٹو کی اور یونٹ ٹو کا جو ٹاپک ہے گرامر کا اس میں ابھی ہم اس وقت کریں گے پارٹ سی پارٹ سی میں پریزنٹ انڈیفنیٹ اینڈ پریزنٹ کنٹینیو سٹنسز یعنی یہ جو نیچے جملے دی ہوں گے ہیں ان میں کچھ بلینکس ہیں ریکٹ میں ورک دیے ہوں گے ہیں آپ نے ان سٹنسز کو یا تو پریزنٹ انڈیفنیٹ کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے یا پریزنٹ کنٹینیو سٹنسز کے ساتھ یہ ٹنسز آپ نے پڑے ہوں گے اس لیے یہ آپ کے لیے ایزی ہیں جو پریزنٹ انڈیفنیٹ ہوتا ہے وہ اس میں روٹین ورک بتایا جاتا ہے اس کے جملوں سے روٹین ورک کا یا آپ عادتاً جو کام کرتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اور کنٹینیو سٹنس جو ہے جس میں کوئی کام جاری ہوتا ہے تو دونوں کے جملے جب آپ آپ کمپلیٹ آکھر تک پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو آپ نے انڈیفنیٹ یا پریزنٹ کنٹینیو سٹنسز کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے تو نمبر ون دیکھیں یو نوٹ لائک ڈیش چوکلیٹ انڈیفنیٹ کا جملہ ہے تو یہ ہوگا کمپلیٹ یو دو نوٹ لائک چوکلیٹ آپ جو بریکٹ والے ورپ ہیں ان کو بے شک اس پہ لائن لگا دیں ان کو کار دیں اور ڈیش کمپلیٹ کرتے جائیں نمبر ٹو یو نوٹ سٹڈی ایڈ دے مومنٹ یعنی اس وقت آپ سٹڈی نہیں کر رہی ہیں وہ نہیں کر رہی ہے تو آپ اس کو کریں گے نمبر ٹری نمبر ٹری نمبر ٹری نمبر ٹری نمبر ٹری نمبر ٹری we not work now we are not working now نمبر ٹری it rains a lot here یہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو it rains آئے گا third person singular ہے اس کے ساتھ s کا اضافہ کریں گے it rains a lot here نمبر ٹری میں کل چھٹی پہ جا رہی ہوں I am going on holiday tomorrow ڈی پارٹ ہے punctuate the following paragraph اس کو punctuate کرنا ہے اس کے punctuation marks آپ نے لگانے ہیں اور capital letters کے ساتھ اس کو complete کرنا ہے تو start کرتے ہیں first letter جو ہے O اس کو capital کریں گے on the eve of Chinese کا C capital new کا N capital year کا Y capital it is customary to visit relatives and part take in a large dinner where a number of specific foods are served served کے بعد آپ نے full stuff لگانے ہیں 8 کا I capital کریں گے it is typical for a Chinese family Chinese کا C capital کریں to make 8 to 9 dishes for the new years new کا N capital کریں year کا Y capital کریں یہ apostrophe years ہے اس کے اوپر کاما لگے گا years کا eve کا E capital dinner because in Chinese language the word eight eight کو آپ نے prominent کرنے کے لیے اس کو inverted کاما میں کرنا ہے eight means prosperity prosperity کو بھی inverted کاما میں and the word nine nine جہاں پھر inverted کاما میں ہوگا اس کو prominent کرنا ہے nine means long lasting long lasting جو ہے اس میں ہوگا inverted کاما میں ہوگا لیکن long اور lasting کے درمیان میں hyphen لگے گا یہ چھوٹی سی ڈیش لگے گی hyphen اور آخر میں full stop hyphen کیا ہوتا ہے بچو یہ punctuation marks جو ہم اپنا جو statement کوئی بھی لکھتے ہیں انگلیش میں تو اس میں جو punctuation mark یا punctuation sign استعمال ہوتے ہیں hyphen ان میں سے ایک ہے اس کا استعمال کیسے اور کب کرنا ہے اس کی ساری ڈیٹیل اس پیچ میں دی ہوئی ہے اس کو آپ نے غور سے study کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ hyphen کا استعمال ہم کب اور کہاں کرتے ہیں اس کے six rules جہاں دیئے ہوں گے اس کو استعمال کرنے کے تو اس کو آپ نے خود سے study کرنا ہے جس طرح first chapter کے آخر میں writing skill میں آپ کو پریسی لکھنے کو کہا گیا تھا یہاں پر پورے chapter کی پریسی لکھنے کو کہا گیا ہے اسی کے ساتھ ایک topic دیا ہو گیا ہے our cultural festivals تو اس پہ ایسے لکھنا ہے تو ایسا کروں گی میں کہ جتنے بھی chapters کے آخر میں جو topic دیئے ہوں گے ایسے کہ ان میں سے جو important ہوئے آپ لوگوں کے اس labels کے لیے تو وہ اس کے میں notes آپ کو بنا کے دے دوں گی جیسے میں کو اچھا آنسر کے notes دیتی ہوں کیونکہ یہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر یہ پورا essay لکھوائے جائے تو notes آپ کو دے دیے جائیں گے اس کے ساتھ آپ کی یہ جو second chapter کی exercise ہے وہ complete ہو گئی ہے thank you